بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اپنی شادی والے دن اپنے کمرے میں داخل ہوا مہگ بہت خوبصورت لگ رہی تھی بالکل نازک اور من مہنی سی اسے دیکھ کر تو میرا دل مسرور سا ہو گیا تھا لیکن وہ بہت نروس تھی شاید شادی کے ان خوبصورت لمحات کو لے کر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی نروس ہے میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اسے سلام کیا لیکن اس نے سر ہی لاکر نہایت دیمی آواز میں سلام کا جواب دیا تھا میں نے اسے رونمائی کی انگوٹھی پہنانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا وہ حد درجہ گبرائی ہوئی تھی اور میں اس کی اس طرح کی گبرہت سے محضوظ ہو رہا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلے ہی رات میری بیوی نے مجھ سے عجیب سی فرمایش کر دے گی کہ میں اس کی شکل ہی دیکھتا رہ جاؤں گا یہ کیسی فرمایش تھی جو وہ مجھ سے کر رہی تھی لیکن چونکہ میں نے خود اسے اس کی خواہش پوچھی تھی اس لیے اب میں اس کی بات سن کر پریشان تھا کہ اسے جواب کیا دوں کچھ بل تو میں اس کی اس قسم کی بات سن کر ہی محتجب ہو گیا تھا میری مٹھائی کی دکان تھی اور میری دکان کی مٹھائی شہر میں کافی مشہور تھی لوگ دور دور علاقوں سے میرے پاس مٹھائی لینے آتے تھے میری دکان میں ہر وقت گاہکوں کی چہل پہل ہی رہتی تھی مجھے گاہکوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی میں اپنے گھر کا واحد کفیل تھا میرے گھر میری والدہ اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو بی کوم میں پڑھتا تھا اور کولیج سے واپس آ کر میری دکان میں میری مدد کے لیے آ جاتا تھا میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں پندرہ سال کا تھا اور پندرہ سال سے ہی اببہ کی مٹھائی کی دکان سنبھال رہا تھا اس لیے بس میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر پایا تھا میں نے اپنے والد کی دکان پر جیت اور محنت کی تھی اور یہی مٹھائی کا میار کبھی بھی گرانے کی کوشش نہیں کی تھی یہی وجہ تھی میرے پاس گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا انہی دنوں میرے رشتے کی بات چل رہی تھی لڑکی میری والدہ کو بہت پسند آگی تھی لیکن میں نے ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا مگر مجھے یہ یقین تھا کہ اگر میری والدہ اس لڑکی پر اتنی فریفت ہے تو وہ ضرور خوبصورت ہی ہوگی میری مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ شادی والے دن تک میں نے دکان بند نہیں کی شام کو میں نے جلدی سے سارے گاہک نمٹائے اور تیار ہو کر اپنی برات پر چلا گیا شادی پر میں نے پہلی بار محک کو دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا میری سوچ سے زیادہ وہ حسین تھی شادی کی رات جب میں نے اسے انگوٹی پہنائی تو کہنے لگی اگر میں آپ سے کوئی فرمائش کرو تو کیا آپ میری بات مانیں گے مجھ میں کہاں انکار کی جھرت تھی میں تو اس کے حسن کا عصیر ہو گیا تھا میں نے کہا مجھے تو خوشی ہوگی اگر تم مجھ سے کوئی فرمائش کرو لیکن جو بات اس نے مجھ سے کہی وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے میں کچھ پل تو اس کی بات کو حیرت سے سنتا رہا پھر یہ سوچنے لگا کہ یہ کیا چکر ہے جو بات میری پہلی رات کی دلہن مجھ سے کہہ رہی تھی اگر وہ سچ تھا تو شادی سے پہلے مجھے اسے آگا کیوں نہیں کیا گیا یہ تو سرہ سر میرے ساتھ دھوکا تھا لیکن میں محق سے کچھ بھی کہہ نہ سکا وجہ میری نرم مزاجی تھی میں بیٹ سے اٹھ کر سامنے صوفے پر جا کر لیٹ گیا آج کی رات کے حوالے سے میں نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے وہ سب میری بیوی کی فرمائش کی نظر ہو چکے تھے میری شادی کو پندرہ دن گزر گئے تھے میں بہت بوجی دل کے ساتھ صبح اٹھتا تھا دکان پر بھی میرا ذہن میری بیوی کی بات پر ہی اٹھکا رہتا تھا میں نے دکان کی دیوار پر لگی گھڑی دیکھی جیسے ہی دکان بند کرنے کا وقت آتا میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا تم گھر جاؤ مجھے کہیں کام سے جانا ہے وہ گھر کی طرف چلا جاتا اور میں نے جلدی سے پانچ کلو مٹھائی کے دو ڈبے بڑھتا حالانکہ میرا سسرال میرے گر سے بہت دور تھا ڈیر گھنٹے کی مسافت تھی پہلی بات جب میں اپنے سسرال مٹھائی لے کر گیا تو میں ڈیر گھنٹے بعد اپنے سسرال پہنچا تھا اور دروازے پر دستگیت و دروازہ میرے سالے نے کھولا مجھے دیکھ کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا مجھ سے کہنے لگا آرہ بھائی آپ اندر آئیے آپی کو بھی ساتھ لے کے آنا تھا وہ خوش اخلاقی سے مجھے اندر آنے کی دعوت دے رہا تھا لیکن میں نے اسے انکار کر دیا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے پھر کبھی آؤں گا ابھی مجھے گھر جانا ہے تم یہ مٹھائی اپنی والدہ کو دے دینا وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور میں نے پانچ کلو مٹھائی کے ڈبے اسے تھما دیئے اور گھر کی طرح چل پڑا یہ سلسلہ شادی کے فوری بات سے جاری تھا میں روز پانچ کلو مٹھائی اپنے سسرال ان کے بیرونی دروازے پر سے ہی دے کر واپس لوڑ جاتا تھا کیونکہ مجھے اپنے سسرال جانے کی اجازت میری بیوی نے نہیں دی تھی گھر پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے بارہ بچ جاتے تھے کیونکہ میری دکان نو بجے بند ہوتی اور سسرال آنے جانے میں میرے تین گھنٹے درکار ہوتے تھے اس لیے گھر پہنچتے مجھے بارہ بچ جاتے تھے میری والدہ بیمار رہتی تھی اس لیے کھانا کھا کر جلدی سو جاتی تھی میرا بھائی بھی کالیج سے آتے ہی دکان پر میرے ساتھ کام میں لگا رہتا تھا تو اس لیے وہ بھی گھر جاتے ہی کھانا کھا کر سونے چلا جاتا میں نے نوٹ کیا تھا کہ جتنی خوشی میرے بھائی کو میری شادی کی تھی میری شادی کے بعد وہ اتنا ہی چپ چپ سا ہو گیا تھا میں نے آتیب سے وجہ بھی پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی آدھی ذمہ داری خود لے لوں مجھے اس کی سوچ پر خوشی ہوئی تھی رات کو سسرال سے جب میں گھر پہنچا تو مہہ کی اٹھی ہوتی تھی ایک خوبصورت سا لباس پہنے وہ سج دج کے میرا دروازہ کھولتی تھی مجھے کھانا گرم کر کے دیتی مجھ سے کہتی آپ بہت اچھے ہیں عارف جو میری بات فورن سے مان گئے میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا کوئی بات نہیں بس چھ ماہ کی ہی تو بات ہے مہک نے شادی کی رات مجھ سے یہ کہا اس پر ایک جن ناشک ہے اور اس کا روحانی علاج چل رہا ہے اگر اس کے علاج کے دوران وہ شہر کے قریب ہوئی تو وہ جن اسے مار ڈالے گا اس کا علاج اس کی والدہ آج سامل سے کرواری تھی اس کی فرمائش تھی کہ وہ روز پانچ کلو میں ٹھائی اس کے شہر کی دکان سے دی جائے چھ ماہ بعد ہی وہ جن مہک کا پیچھا چھوڑتا تو وہ ہی اس کے پاس آ سکتا تھا میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور مہک کو فینسی لباس بھی پہننے پڑتے تھے اور تیار بھی ہونا پڑتا تھا اس لئے جب میں اسے دیکھتا تو وہ اپنے جذبات کو کابو میں رکھنا مشکل سا ہونے لگتا اس لئے میں ایک الہ کمرے میں سونے لگا میری بیوی کا روئیہ میری والدہ سے بہت اچھا تھا وہ ان کا بہت خیار رکھتی تھی آج جب میں پانچ کلو میٹھائی سسرال دے کر گھر پہنچا تو خلاف توقع میرا بھائی جاگ رہا تھا اور میری بیوی سے باتیں کر رہا تھا وہ بھی اسے ہنسنس کے باتیں کر رہی تھی مجھے دیکھ کر میرا بھائی خموش ہو گیا میری بیوی میرے لیے کھانا گرم کرنے لگی میں نے چھوٹے بھائی آتیف سے پوچھا کہ تم ابھی تک سوئی نہیں تو کہنے لگا بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی پھر تو یہ روز کا ممول بن گیا تھا میں جب بھی گھر آتا آتیف اور مہک باتوں میں مصروف ہوتے مجھے دیکھ کر ہی آتیف ہوراں سے اپنے کمرے میں چلا جاتا اور مہک نہ جانے کس بات پر مسکرا رہی ہوتی میرا بھائی اور مہک بیس سال کے ہی تھے دونوں کی عمر برابر تھی مجھے اس بات پر احتراز نہ تھا کہ وہ دونوں کیوں اتنی دیر تک باتیں کرتے ہیں لیکن میرے آتے ہی آتیف کا اٹھ کر چلے جانا اور مہک کے چہرے پر ایک مسکان رہنا میری سمجھ سے باہر تھی لیکن ایک دن جو میں نے دیکھا میں چکرا کر رہ گیا تھا میں گھر آیا تو لانچ بالکل خالی تھا مجھے مہک اور آتیف کی باتوں کی آوازیں اپنی کمرے سے آ رہی تھی میرا کمرہ بند تھا مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جٹکہ لگا تھا بھلا اس وقت آتیف کا میرے کمرے میں کیا کام تھا میں نے جیسے ہی دروازے کے پاس جاتے ہی ان کی باتیں سننے کی کوشش کی میرے کمرے کا دروازہ کھلا آتیف میرے کمرے سے باہر آ رہا تھا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی وہ اسے نظرے چھرا کر فوراں سے کمرے سے باہر نکل گیا میں نے اندر کمرے میں دیکھا تو میں ہے کس بار اپنے آسو صاف کر رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ بھی گبر آ گئی تھی یہ سب دیکھ کر تو میں چکرا کر رہ گیا تھا میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ آتف تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا وہ کہنے لگی کہ اس کی والیزہ سخت بیمار ہے اس لیے وہ آتیف سے کہہ رہی تھی کہ اسے اس کے میکے چھوڑ دے اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھائی کے ساتھ ہی جانا میں نے کہا اگر ایسی بات تھی تو مجھ سے پہلے کہتی میں تو روز وہاں مٹھائی دینے جاتا ہوں تمہیں بھی ساتھ لے جاتا وہ کہنے لگی آپ کو بھی میرے میکے جانے کی اجازت نہیں ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیوں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس بات کا علم صرف میری والدہ کو ہے بھائیوں کو نہیں اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو وہ آپ کو بھی گھر کے اندر بلائیں گے جس سے ہمارا حمل بیکار ہو جائے گا آپ آتیف سے کہہ دے کہ وہ مجھے میرے میکے چھوڑ دے میں نے کہا ٹھیک ہے تم کل صبح تھی آ رہنا میں آتیف سے کہہ دوں گا کہ وہ کالیج سے آ کر تمہیں میکے چھوڑ دے لیکن جب یہ بات میں نے آتیف سے کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہنے لگا دکان میں سنبھال لوں گا بابی کو آپ ان کے میکی میں چھوڑ دے میں نے کہا تم سمجھنے کی کوشش کرو میں نہیں جا سکتا میری مجبوری ہے تم اسے میکے لے جاؤ وہ کچھ نہیں بولا اور میں حق اس کے میکے لے گیا لیکن اسی رات مجھ پر ایک ایسا انکشاف کھلا کہ میں حیران رہ گیا تھا جب میں دکان بند کر کے اپنے سسرال مٹھائی دینے گیا تو میرا سالہ کہنے لگا آپ کیوں روز اتنی مٹھائی لے کر آتے ہیں ہمارے گھر تو کوئی بھی مٹھائی شوق سے نہیں کھاتا اور میری والدہ کو تو شوگر ہے وہ تو خود منع کرتی ہے کہ آپ مٹھائی مت لایا کریں زائع ہو جاتی ہے یہ سن کر میں محتجب سا ہوا تھا یہ مٹھائی تو میں مہک روحانی علاج کے لیے دے کر جاتا تھا اور اس کی والدہ تو اس بات سے واقف تھی پھر وہ کہنے لگا عارف بھائی آپ ہمارے بہنویں ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آپ شادی کے بعد سے اب تک ہمارے گھر کے اندر نہیں آتے باہر سے ہی چلے جاتے ہیں میری والدہ مجھے ڈانر دیتی ہے کہ کیوں بھائی کو باہر سے ہی بیش دیتے ہو میرے لیے یہ بات بھی حیران کن تھی کیونکہ مہکی والدہ تو جانتی تھی پھر یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ان کے گھر پر آؤں میں نے کہا میں کچھ مصروف ہوں پھر کبھی فرصت میں آؤں گا تو بات کروں گا یہ کہہ کر میں جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ میری بیوی اور آتف میری ساز کی آیادت کے لیے آئے ہی ہوں گے پھر مجھے احساس ندامت بھی ہونے لگا کہ کیا سوچے گا میرا سالہ کہ اس کی والدہ بیمار ہے اور میں نے خیریت تک نہ پوچھی میں پلٹ کر واپس اس کے دروازے پر چلا گیا میں نے اپنے سالے سے کہا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے انہیں کیا ہوا تھا میرے سوال پر وہ مجھے تاجب سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا میری امی تو بالکل ٹھیک ہے عارف بھائی انہیں تو کچھ نہیں ہوا مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی میں نے کہا مہک یہاں اپنی والدہ سے ملنے اس لیے تو آئی ہے اس بات پر بھی وہ شخص حیرت کا اضار کرنے لگا کہنے لگا مہک آپی تو یہاں نہیں آئی انہوں نے صرف فون پر ہی خیریت دریافت کی تھی اس بات نے تو میرے خوش ہی اورا دیئے تھے اگر وہ یہاں نہیں آئی تھی تو کہاں گئی تھی میں وہاں سے واپس گھر آ گیا جب گھر آیا تب بھی مہک اور عاطف گھر نہیں آئے تھے میری والدہ سو چکی تھی میرا ذہن عجیب سی کشم کشک شکار تھا مہکی باتیں اور اس کے بائی کی باتیں بہت الگ تھی پھر اس کی والدہ کس قسم کی خاتون تھی جو مہکی علاج کے لیے مجھ سے ڈیروں مٹھائی منگواتی تھی اور پھر اسے علاج کے لیے دینے کی بجائے گھر پر رکھ کر خراب کر لیتی تھی اور اپنے بیٹے سے یہ کہتی کہ مجھ سے یہ کہتا کہ میں مٹھائی کیوں لاتا ہوں وہ تو یوں بات کر رہی تھی کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اور مہک جب اس کی والدہ بیمار ہی نہیں تھی تو پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی اور رات کو رو کیوں رہی تھی کہ اس کی والدہ بہت بیمار ہیں اور اگر وہ میکے نہیں گئی تھی تو پھر عاطف کے ساتھ گئی کہاں تھی ایک کے بعد ایک سوال میرے اندر ادھم مچانے لگا تھا جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی میں اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ دیر بعد ہی میں دروازہ کھولا اور مہکی ہنسنے کی آواز پر میں چونک سا گیا تھا عاطف سے یہ کہہ رہی تھی کہ آج کا دن اس کے لیے ایک یادگار دن تھا وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کر دونوں ہی گبر آگے تھے مجھے دیکھ کر پہلے تو مہد گبر آگی اس کے بعد چہرے کے تاثرات یک دم بدل کر کہنے لگی آپ آگے میں نے اسے غور سے دیکھا جس کا چہرہ افسردگی کا جھوٹا نکاہ پہنے بھی اس کے چہرے شادابی اور رونک ہٹا نہیں پا رہا تھا عاطف تو مجھے دیکھتے ہی اپنی کمرے میں جا چکا تھا میں نے مہک سے پوچھا تمہاری واجدہ کی طبیعت اب کیسی ہے میرے سوال پر وہ کہنے لگی اتنی ٹھیک نہیں ہے بس میرے لیے بہت اداس ہو رہی تھی مجھ سے ہی پورا دن باتیں کرتی رہی وہ تو مجھے آنے ہی نہیں دے رہی تھی لیکن میں نے کہا کہ عارف میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے وہ آج بڑی ترنگ میں تھی بہت خوش تھی میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں وہیں سے آ رہا ہوں وہ مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بابی نے مجھے کھانا کی لائے بغیر جانے ہی نہیں دیا اس لیے میں تو کھانا کھا کر آئی ہوں میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا کتنی عجیب بات تھی وہ مجھ سے کتنی رام سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی وہ دوپہر سے آتیف کے ساتھ میکے جانے کے لیے نکلی تھی اور اب لوٹ رہی تھی رات کے ایک بجے جبکہ وہ میکے گئی ہی نہیں تھی پھر اتنے گھنٹے وہ آتیف کے ساتھ گئی کہاں تھی اور اتنی خوش اتنی خوش تو وہ اپنی شادی والے دن بھی نہیں تھی میں کیا سوچتا کیسے سوچتا اپنی بیوی کے ساتھ جس پر شک کر سکتا تھا وہ میرا بھائی تھا میرا سگا بھائی اتنا بڑا دھوکہ وہ دونوں مجھے کیسے دے سکتے تھے اور کیوں میں کمرے میں آ کر سگرٹ پینے لگا میں دیکھ چکی تھی میں جب یہ سوچتا تو مجھے افسوس آونے لگتا 15 سال کی عمر میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت میں میٹرک میں تھا لیکن والد کے انتقال کی وجہ سے سلانہ پرچے بھی نہیں دیئے تھے اور دکان کی ذمہ داری سنبھالنے کے ساتھ اپنی والدہ اور آتیف کو بھی سنبھالتا تھا میں نے اپنی تعلیم کی قربانی دی تاکہ میرا چھوٹا بھائی تعلیم حاصل کر لے میں نے خود پر آرام سکون سب برباد کر لیا تاکہ میرا بائی سکون کی زندگی گزار سکے اور اس نے میرے ہی حق پر ڈاکہ ڈالا میری آنکھوں سے گرم گرم آسو بہنے لگے نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا ایسے بیکل ہو کر رہ رہا تھا میں تو اس وقت بھی نہیں رویا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا حالانکہ مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا میرے سر سے میرا سائبان چھن گیا تھا روتے ہوئے عاطف کو گلے لگا کر میں نے کہا تھا تم یہ نہ سمجھنا کہ تم یتیم ہو گئے ہو میں ہوں تمہارا باپ اپنے آنسو میں نے اپنی آنکھوں میں نہیں آنے دیئے تھے اپنے اندر ہی کہیں بہا لیے تھے اپنی ماں کو ایک پل کے لیے کیلہ نہیں چھوڑا نہ ہی اپنے والد کے نام کو ڈبویا بلکہ مٹھائی کا میار ذرا بھی گرنے نہیں دیا تھا میں نے اپنے والد کی وفات کے بعد خودکن کی جگہ پر رکھ کر سوچنا شروع کر دیا تھا نہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہ دوستی کی جب شادی ہوئی تو مہک کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے سبر کا صلح مجھے مل گیا ہے لیکن مہک نے تو مجھے ایک دن بھی اپنی محبت سے سراب نہیں کیا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ناغواری سی چھانے لگتی تھی جو اس پر مسلط ہے اس لیے مجھے دیکھتے ہی مہک ایسا رد عمل ظاہر کرتی ہے لیکن آج آج تو وہ بہت خوش تھی اور اس کی خوشی نے میرا بچا گچا سکچین تک چھین لیا تھا مجھے لگا میرے والد آج ہی مجھے چھوڑ کر گئے ہیں میں تھک چکا تھا سب کو سنبھالتے اور ان کی زندگیاں بناتے بناتے میرے ہاتھ کیا آیا تھا زلت میری دماغ کی تنابے کھنچی تھی میرے رونے کی آوازیں سن کر مہک کے ساتھ ساتھ آتیف اور میری والدہ بھی اٹھ کر میرے کمرے میں آگی میں دھاریں مار مار کے رو رہا تھا آتیف مجھے سنبھالنے لگا مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھائی آپ کو ہوا کیا ہے لیکن میں کیا بتاتا کہ تم نے مجھے ایسی چوڑ دی ہے کہ مجھ سے صحیح نہیں جاری میری والدہ بھی پریشان میرے پاس آگئی مجھ سے کہنے لگی آریف تمہیں ہوا کیا ہے میرے بچے میں نے کہا کچھ نہیں امی بس میں تھک بہت گیا ہوں میرا سبر جواب دے گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ دوسروں کو سنبھالتے سنبھالتے میں آج بے آسرہ ہو گیا ہوں میری والدہ نے مجھے اپنی اگوش میں بڑھ لیا وہ خود بھی رونے لگی کہنے لگی تم نے ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو تھکا کے رکھ دیا آریف میں ماں کے ساتھ لگے ہچکیوں سے رو رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا قصور کیا ہے میں نے نامحق سے زبردستی شادی کی تھی نہ ہی اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا بلکہ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے وہ سب کر رہا تھا جو اس نے مجھ سے کہا تھا میمی کے ساتھ ہی اپنے کمرے سے نکل کر والدہ کی کمرے میں آ کر لیٹ گیا میری والدہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی نہ جانے کم مجھے نیند آئی صبح تک میں بخار میں مبتلاہ ہو چکا تھا چار دن مجھے یہ ہوش تک نہ تھی کہ کہاں ہوں اور کہاں نہیں لیکن یہ یاد تھا کہ آتیف رات کو میرے پاس بیٹھا رہتا تھا دن میں دکان بھی آج کل وہی سنبھال رہا تھا مہک بہت چپ چپ سی تھی چہرے پر گہری سنجیدگی تھی میں نے آتیف اور مہک سے باتچیت طرح کر دی تھی میری طبیعت جب کچھ سنبھلی تو میں مہک کے میکے چلا گیا میرے دل میں ایک آخری امید کا دیا تھا اس لوگ کو عزمانا چاہتا تھا آج یہ تو وہ دیا میری زندگی کی تاریخ کو ختم کر دیتا یا پھر بجھ کر مجھے اندیروں کی نظر کر دیتا اس بار میں خالیات سسرال گیا تھا اور ان کے گر کے اندر بھی داخل ہوا تھا میں نے ابن سالے سے کہا مجھے اپنی ساس سے بات کرنی ہے میری ساس بہت اچھی خاتون تھی مجھ سے بلکل ماں کی طرح سر پر پیار دے کر ملی تھی پھر مجھ سے یہ شکوا کرنے لگی کہ تم باہر سے ہی لوڑ جاتے ہو مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب شہادی ہوئی ہے تم دونوں تو ایک بار بھی ہمارے گر نہیں آئے اور تم اتنی زیادہ مٹھائی روز روز کیوں دیتے تھے بیٹا ہمارے گر تو کوئی بھی مٹھے کا اتنا شوکین نہیں ہے اور مجھے تو ویسے ہی شوگر ہے ان کی باتوں سے جو بات مجھے سمجھ آئی میں اسے لفظوں سے سننا چاہتا تھا میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے کہنے لگی ضرور پوچھو میں نے مہک کی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی وہ سن کر حیران تھی وہ کہنے لگی میری بیٹی پر کوئی سایا نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہنے لگی اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا بھی تو میں شادی سے پہلے اس چیز کا علاج کرواتی میں وہاں سے اٹھ کر واپس گھر آ گیا میں سمجھ گیا تھا کہ مہک مجھے گھر سے نکال کر وہ وقت عاطف کے ساتھ بیتاتی تھی آج بھی میری آمد سے وہ دونوں بے خبر تھے لیکن اس بار ان دونوں کی آوازیں عاطف کے کمرے سے آ رہی تھی میں کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا میں نے ان کی باتیں سننے کے بعد عاطف کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا میری دستک پر اندر خموشی چھا گئی تھی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو مجھے دیکھ کر مہک رونے لگی آ کر میرے گلے لگی کہنے لگی عارف اچھا ہوا آپ آگے آپ کا بھائی اچھا انسان نہیں ہے مجھے تنہا پا کر یہ شخص مجھے یہ کہہ کر وہ رونے لگی عاطف بدحاسم میرے پاس آگیا کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی یہ عورت مجھے بلیک میل کر رہی تھی اس کا اور میرا کالج قریب قریب تھا اس لیے ہم ایک ہی بس میں جاتے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری محبت میں مبتلا ہوگی ہے جب اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا میں نے تب بھی انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں تھی اس کے بعد بھی اس نے مجھے بہت دفعہ پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے دوٹو کی انکار کر دیا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتفاقا اس کی شادی آپ سے ہو جائے گی شادی بارے دن ہی اس نے مجھے دیکھا تو مجھے دمکانے لگی کہ وہ آپ کے دل میں میرے لئے شک ڈال دے گی عاطف نے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی تھی لیکن محق ہر بات سے مکر گئی میں ضرور اس کی بات پر یقین کر لیتا کیونکہ میں محق سے محبت کرتا تھا لیکن میں ان کی باتیں سن چکا تھا جس میں محق نے خود ہر بات کا اقرار کیا تھا محق اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ عاطف سے محبت کرتی ہے اور اب سے نہیں پچھلے تین سالوں سے لیکن عاطف اسے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے لئے صرف بابی ہے اور کچھ نہیں اس لئے آج کے بعد وہ اس کے کمرے میں نہ آئے لیکن محق بزد تھی کہنے لگی تمہاری خاطر ہی میں نے آج تک کبھی عارف کو خود کو چھونے تک نہیں دیا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم پر بدکاری کا الزام لگا دوں گی لیکن عاطف اسے کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہ کرے کیونکہ وہ اسے محبت نہیں کرتا لیکن اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا میں سچ جان چکا تھا اس لئے میں حق کو طلاق دے دی کیونکہ جب اس کے دل میں ہی کہیں نہیں تھا تو زندگی میں بھی مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا عاطف نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا وہ تو خود مہ کے آتو بلیک میں لو رہا تھا کبھی کبھی ہم دیکھنے میں گلتی کر جاتے ہیں مجھے اپنے بھائی کے خون اور تربیت پر بروسہ رکھنا چاہیے تھا آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نکبان